پی ٹی آئی کا پنزامہ الیکشن کے التواہ کو آج سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان تیس اپرل کو ہی انتخابات ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سپریم کورٹ پر حملے کے لیے بلایا گیا عدالت کا فیصلہ منظور نہیں تھا تو نظر سانے کی درخواست دیتے الیکشن کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کے سینیٹرز کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوں گے فباد چاہدری اصد عمر اور اعجاز چاہدری کی نیوز کانفرنس عمران خان کے اعزامات پر پنجاب حکومت کی جے آئی ٹی کا خیر مقدم عمران خان کے خلاف مقدمات پر جے آئی ٹی تشکیل نوٹیفکیشن جاری ایڈیشنل آئی جی ظلفکار حمید پانچ رکنے ٹیم کے سربراہ وفاقی پولیس کے ڈی آئی جی ابیس احمد بھی شامل آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی سے گریڈ اٹھارہ کے افسران بھی حصہ ہوں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اسلام آباد میں درج چار مقدمات کی تفتیش کرے گی عمران خان حیرہ پھیری اور فراڈ میں پہلے ہی ملوث تھا یہ دہشتگرد بھی ہے کسی کو علم نہیں تھا پولیس پر پیٹرل بم پھینکنے تاکہ وہ جل کر بر جائیں اگر پولیس احلکار نہ بھاگتے تو کوہرہ مت جاتا یہ حرکت پہلی بار کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے جو ناقابلے برداشت ہے یہ بہت سنگین واقعات ہیں حکومت کی بنائی گئی جی آئی ٹی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے گی نواز شریف کی لندن میں گفتگو عمران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ جوڈیشل کامپلیکس پر حملہ کیا توڑ پھوڑ کر کے عدالتی عمل میں رکاور ڈالی گئی ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے مقدمات انصداد دہشتگردی عدالت میں چلائیں گے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنا دی جو چودہ دن میں ریپورٹ دے گی ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ بس بہت ہو گیا پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تمام قوانین کو توڑ رہی ہے اور پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہی ہے ازر مشوانی کو لاہور سے اگوا کیا گیا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا ٹویٹ پی ٹی آئی کی مرکزی سینئر نائب صدر ڈاکٹر شیری مزاری کا قوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر ایلیس جل ایڈورز کو خرد کارکنوں اور قائدین کے خلاف پر تشدد کاروائیوں کا معاملہ اٹھایا کارکنوں کی پکڑ دھکڑ مبینا طور پر زیر حراست تشدد سمیت انسانی حقوق کی پامالیوں کی تفصیلات بھی بجوا دیں زل شاہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ عمران خان کے گھر میں توڑ پوڑ اور امجد نیازی پر تشدد کے سمود بھی بجوا دیئے ملک کے دشمن جہاں بھی ہوں گے ان کو ماریں گے جو ہم پر گولی چلائے گا جواب میں اس پر گولی چلے گی ہم پر اپنے لوگ مروا کر قتل و غارت گردی کے پلینی کا الزام لگایا گیا الزامات اور گالیوں کا جواب کسی الزام یا گالی سے نہیں دیں گے الزامات لگانے والے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ازالہ کریں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس لائنز میں خطاب شناختی کارڈ اور دیگر دستابعزات کا حصول موبائل فون ایپ کے ذریعے ممکن نادرہ نے جدید پاک آئی ڈی ایپ مضارف کروا دی شہری شناختی کار دستابعزات گھر پر منگوا سکیں گے ایپ میں بائیومیٹرک تصدیق کی سہولت بھی شامل اپلیکیشن شہریوں کے لیے بے پناہ سہولت کا باعث بنے گی چیئرمن نادرہ تارک ملی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش شجاع آباد میں شدید بارش کے باعث سکول کی دیوار گر گئی چوکدار رفیق مل بے تلے دب کر جانبہر کے متعدد فیڈر ٹرپ کر کے کسور فیصل آباد اوکارا چیچا وطنی سمیت کئی شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے ایران کے بعد سعودی عرب اور شام کے درمیان تعلقات کی راہیں بھی ہموار رید الفطر کے بعد دونوں ممالک سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر رضا بند سعودی عرب اور شام کے تعلقات ایک دہائی سے منقطع تھے سفارت خانے کھولنے کا فیصلہ سعودی عرب میں شامی سینئر انٹیلیجنس اہلکار سے گفتگو میں ہوا امریکی جنگی جہاز بوہی رائے جنوبی چین میں داخل غیر کانونی طور پر چینی علاقے میں داخل ہونے والے امریکی جہاز ڈسٹروائر کی نگرانی کی گئی اور اسے وارننگ دے کر بھگا دیا چینی فوج کا دعویٰ امریکی جنگی جہاز نے بوہی رائے جنوبی چین میں معمول کی کاربائی کی اسے نکالا نہیں گیا امریکی بحریہ نے چینی دعویٰ مسترد کر دیا بھارت میں مودی سرکار کی اپوزیشن کے خلاف کا روائیاں جاری راہل گاندھی کو مبینہ طور پر تزہیق آمیز تفسرہ کرنے پر دو سال قید کی سزا سنا دی گئی سزا کے بعد راہل کو تیس دن کے لیے زمانت مل گئی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی اجازت موسیقی